آواز آپ کو کلیر آ رہے ہوگی آگئی ہے آواز آگئی ہے آج جو ہے وہ ہم اپنے سیکنڈ چیپٹر کی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں کل ہم نے اپنا ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ کیا تھا اور ہمارے پاس جو کوسٹن نمبر ون ہے وہ یہ ہے how has the scientific method helped us in our fight against disease سائنسی طریقہ کار نے بیماری کے خلاف جو ہماری جنگ ہے اس میں کس طرح اس نے ہماری مدد کی ہے ٹھیک ہے جی چلیں جلدی سے لکھتے ہیں جی کہ ڈی بی بی ڈ آر باون ان ہسپیٹلز ٹوڈی بلکہ ٹوڈی کو پہلے لکھتے ہوں ٹوڈی کاما بی بی ڈ آر باون ان ہسپیٹلز پول سٹا دے آر ویکسینیٹڈ اگینسٹ ڈیزیزز بی ماریوں کے خلاف انہیں ویکسینز آپ کو پتا ہوگا کہ وہ بچے جب پیدا ہوتے تو ان کو ویکسینز وغیرہ لگائی جاتی ہیں جی ہاں سنشین سے کرلیں زبردست ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سینیٹری کنڈیشنز have improved drastically which ultimately which کے پاس کاما لگا سکتے ہیں آپ which ultimately کاما lead to to diseases spread in a community فلسطر So, this is how the use of scientific method has helped us in our fight against disease. جب آپ آنسر لکھیں تو غلطی نہ کریں اور کوشش کریں کہ تو دا پوائنٹ رہیں زیادہ لمبی باتیں جو ہیں وہ آپ کو اپنے آنسر کے اندر لکھنے کی ضرورت نہیں جتنا زیادہ آپ پرلونگ کریں گے اپنے آنسر کو اتنی ہی زیادہ آپ مسٹیک کریں گے ٹھیک ہے جی تو جو بھی ہیلپنگ میٹیریل آپ کو اچھا لگے بہتر لگے جس کی ورڈنگ آپ کو یاد رکھنی آسان ہو آپ وہ بک لے لیں اور وہاں سے پرپیر کر لیا کریں میں یہاں پر آپ کو لکھوایا کروں گا اگر آپ کو یہ اچھے لگے آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں it is up to you لیکن میں نے یہ ایکسرسائز ضرور کروانی ہے کیونکہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ جب میمرائز بھی کرتے ہیں کئی دفعہ میں آپ کو بتاؤں چونکہ یہ ساری بکس کنسلٹ کی ہوئی ہیں کئی دفعہ ہیلپنگ بکس کے اندر جو ہے وہ مسٹیکس ہوتی یہ سنشین کے اندر آپ کو ہزار مسٹیک اس طرح کی جو ہے وہ مل جاتی ہے تو اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہ لکھوانا ہے ٹھیک ہے تو تین سے پانچ لائن کا آنسر جو ہے یہ بیٹا پانچ لائن کے اندر آپ کا آنسر آجائے گا نحال یہ کوئی لینٹھی آنسر نہیں ہے چلیں ہماری اس ایکسرسائز میں دوسرا question ہے write a note on the better sanitary conditions available in our cities today and compare them with what they were like a hundred years ago آج ہمارے شہروں کی گلیاں پکی ہیں اور موازنہ کریں کہ آج سے سو سال پہلے جو ہے وہ کیسے ہوا کرتے تھے تو اس کا ہم آنسر لکھیں گے آسان سا ہی کوشش کروں گا کہ اس کا آنسر لکھوں today جی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی بیٹا میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ارشاد یہ جو آپ کا question ہے کہ آپ نے کب کروانے ہیں اس کا possible آنسر میں آپ کو ابھی نہیں دے سکتا لیکن اگر آپ پوچھے کہ آپ نے کروانے ہیں کہ نہیں تو وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جی ہاں definitely کرواؤں گا اور اگر آپ کہیں نا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سر اگر آپ یہ پہلے کروا دیں تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی لکھنے میں آپ نے at the end of the day بھی ان کو cram کرنا ہے تاکہ آپ کی غلطی نہ کوئی ہو سکے اب میں اگر آپ کو پہلے یہ کروانا شروع کر دوں نا تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے پانچویں دن ساروں نے بور ہو جانا ہے کہ سر جی یہ کیا grammar یہ تو ہمیں آتی ہے چپٹر شروع کریں تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے لیکن اس کے باوجود طلا کا میں question لوں گا طلا پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے اس نے پہلے بھی پوچھا ہے کہ سر if we answer question conceptually then how یہ دیکھو طلا یہ کیسا question ہے آپ کا یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ہم conceptual answer کریں تو grammar کی mistakes کو کیسے avoid کریں grammar کی mistakes پھر تب ہی ہم avoid کریں گے نا طلا کہ جب ہمیں ان ساری چیزوں پر لکھنا آتا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ at the end of the year یہ بھی آپ کا سارا ہو جائے گا complete میں ہوں نا ٹھیک ہے یہ آپ نے فکر نہیں کرنی ہے بس آپ محنت کرو روز کا کام روز کرتے جاؤ بس میں آپ سے یہ demand کروں گا جو مجھے پتہ آپ نے پوری نہیں کرنی ٹھیک ہے چلے آگے دیکھتے ہیں جی تیسرا ہمارے پاس question ہے what are the sanitary conditions like in our villages today and how would you improve them sanitary conditions کیسے ہیں اور وہ کیسے improve ہوں گی یہ question number 3 جو ہے یہ آپ نے نہیں prepare کرنا یہ آپ کو نہیں آئے گا اس کو چھوڑ دیں آگے آجاتا ہے question number 4 ہے how has the scientific method helped us in the production and preservation of food scienceی طریقہ ڈالکار نے خوراک کی پیداوار اور خوراک کو محفوظ کرنے میں ہماری مدد کیسے کی ہے تو یہ بھی ہم نے کل پڑا تھا اسی حوالے سے ہم جو ہے اس کا ایک آنسر لکھنے کی کوشش کریں گے science has helped us in our production and preservation of food full stop today people living anywhere in the world can enjoy fresh food throughout the year full stop food is preserved by quick freeze method by grading and selecting to keep it nourishing بہت ہی آسان science has helped us in our production and preservation of food scienceی طریقہ کار نے ہمیں مدد کی ہے کیسے today people living anywhere in the world can enjoy fresh food throughout the year آج دنیا میں کہیں بھی لوگ رہ رہے ہیں ہوں وہ تازہ جو خوراک ہے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں food is preserved by quick freeze method by grading and selecting to keep it nourishing اور خوراک جو ہے یہ quick freeze method grading اور selecting کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو تاکہ nourishing رکھا جا سکے اسے غزائیے سے بربور رکھا جائے ان طریقوں سے ہم جو ہے وہ ان کو پریزرو کر لیتے ہیں بہت بہت ہی آسان جی اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں ساتھ ساتھ یا تو نوٹ کر لیا کریں یا میرا بیٹا اس کی پکچر لے لیا کریں question number five question number five ہے بہت ہی important question we are ساتھ کن چیزوں سے خوف زدہ ہوتے تھے our ancestors were superstitious full stop they believed they believed in the signs of good and bad luck full stop they were afraid of black cat broken mirrors and the number 13 full stop چ طلحہ کل کلیکشن نے لیا superstition کا مطلب ہوتا ہے تہم پرست ہونا وہم کرنا ایسی بات پر یقین کرنا جس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا جیسے اکثر ہم کہتے ہیں کہ اگر راستے کے آگے سے کالی بلی گزر گئی طلوبی آپ تو ہماری منزل مشکلی ہے آپ تو یہ راستہ بڑا مشکلات سے بھربور ہوگا تو یہ بیسیکلی کیا ہے یہ وہم ہے اس کا آپ صبح اٹھیں کالیج جانے کے لیے لوک ڈاؤن کے بعد چار پانچ مہینو بات کالیج اوپن ہوئے اور گھر کے آگے سے کالی بلی گزر گیا آپ کہا ہو لو بھئی آج تو میں کالیج نہیں جا سکتا اب آج میرا دن بڑا برا گزرے گا اب کالی بلی کا گزرنا اور کالیج جا کے آپ کا یہ سمجھنا کہ دن میرا برا گزر رہا ہے تو اس کا اپس میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ یا آپ پہلی کلاس میں جائیں تو ٹیچر کہے چلیں جی بتائیں کہ آپ نے فائیو مانس میں اپنا سارا سلیبس ختم کر لیا ہوگا تو جلدی سے مجھے یہ پہلے چیپٹر کا جو ہے وہ کرکس بتائیں اب آپ نے تو کتاب بھی نہیں کھولی ہوگی آپ کہیں گے دیکھا صبح کالی بلی گزری تھی نا اب اس کا کالی بلی سے کوئی تعلق نہیں ہے اوکے تلہ جو ہے وہ انہوں نے آج جوائن کیا ہے تلہ آپ پریویس لیکچرز میرا بیٹا ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے تلہ چلیں تو یہ بیسیکلی یہ تحمات ہیں یہ ہمارے وہم ہیں جن کے اوپر ہم یقین کرتے ہیں تو ماضی میں اس طرح کی چیزیں اکثر پائی جاتے تھیں اب ہم جو ہے ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے اس لئے ہم کام خوف زدہ ہیں تو اس کا ہم کیا لکھیں گے today we are less fearful because we believe that there is always a natural reason to whatever that happens آج ہم کم خوف زدہ کیوں ہیں اس لئے کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی ایک خاص قدرتی وجہ ہوتی ہے اس لئے جو ہے وہ ہم اب ان چیزوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے جن سے کبھی ہمارے اباؤ اجداد ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے جی یہ question number five اب آگے ہمارے پاس ہے question number six how has the scientific method enabled us to get over the old fears سائنسی طریقہ کار جو ہے اس نے کس طرح ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم جی سید بتاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح ہم ان چیزوں کا خوف جن سے ہمارے اباؤ اجداد ڈرتے تھے نسلوں سے ہم لوگ ڈرتے آرہے ہیں اس خوف کو ہم کیسے جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں جی تلہ میں بتاتا ہوں جی اب یہ دیکھیں یہ question number six ہے وہ آپ یہاں سے اسی طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ جو آخری لائن آپ نے question number five کی لکھی ہے نا اب یہاں سے اپنا question number six start کریں اس کے اندر ہم آگے چیزیں ساتھ جو ہے وہ add کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کہوں we do not assume things ہم چیزوں کو خود سے ہی فرض نہیں کر لیتے بیٹا لکھویا تو ہے question number four کیا ہو گیا آپ کو اچھا جی اس کے بعد we believe that everything must be supported by facts that's it اس سے زیادہ اپنے اس کا جواب نہیں لکھنا جو سوال number six ہے وہ آپ نے اس کا آنسر ایسے شروع کرنے today we are less fearful because we believe that there is always a natural reason to whatever that happens جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے خاص قدرتی وجہ ہے we do not assume things ہم سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے we believe that everything must be supported by facts اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کے پیچھے اس کو قبول کرنے کے لیے وہ چیز حقائق پر مبنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نہیں نہیں بیٹا رائٹ کرنے کی ضرور اگر آپ کو یہ پسند آتے ہیں تو آپ یہ لکھیں اگر آپ کے پاس کوئی اور بوک ہے اگر آپ دیکھیں میں فنشائی سے بھی نہیں لکھ تھوڑا سا اس کے اندر چینج ہم لے کے آتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے پاس material ہے وہاں سے بہترین پریپیر کر سکتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں آپ صرف انجوائے کریں اور وہاں ساتھ آگیا ہمارے پاس question number seven طلا additional questions نہیں کرنے ہم نے صرف exercise والے کرنے ہیں وہی سے آپ کا paper ہوگا یہ میری آپ کو guarantee question number seven ہے ماضی کے اندر جو fortune telling ہے وہ کتنا بڑا کردار ادا کرتی تھی انسانوں کی زندگی کے اندر give examples اس کی جو ہے وہ آپ ہمیں مثالے دیں question number seven جو ہم answer لکھیں گے in the past common people believed that the movement of stars could affect their life full stop they were highly influenced by astrological assumptions full stop چلیں بس اس کا ہم میں زیادہ لکھنے کی ضرور نہیں ویسے بھی یہ کوئی important question نہیں بہت کم ہی کبھی آیا ہے in the past people believed that the movement of stars could affect their life کہ ستاروں کی جو حرکات ہیں یہ ان کی زندگی کو بدل سکتی اس کو پر اثر دالتی اور جو لوگ یہ کہانیاں بتانے والے تھے یا ستاروں کا حال جان کر جو ایک فرض وہ کوئی خیال اپنے ذہن کے اوپر تاریخ کر لیتے تھے اس سے ان کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو پریکٹس آف اسٹرولوجی تھی یہ بہت زیادہ انفلوینشل تھی اور بہت زیادہ ریم پینٹ تھی اور زیادہ تر لوگ ان چیزوں کے اوپر یقین کرتے تھے لیکن آج ایسا لوگ بہت کم کرتے ہیں آج بھی لوگ ہم اخباروں کے اندر اپنے ہورسکوپ نہیں پڑھتے کہ آج کا دن کیسا گزرے گا آج کا مہینہ کیسا گزرے گا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں ابھی بھی ہے کہ شاید ان ستاروں کا کوئی اثر ہے جیسے ہم کئی پتھر انگوٹیاں پہن لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ فروضہ پہن لیں روبی پہن لیں فلانا پتھر پہن لیں اس سے ہمارے ستارے جو ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے یا اگر کوئی ہمارا ستارہ کسی اور ستارے کے آربٹ میں داخل ہوتا ہے تو جو ہمیں نقصان ہونا اس سے ہم بچ جائیں گے یہ ساری سپر سٹیشنز ہیں اب آپ دیکھیں خود ہی امیجن کریں کہ اگر میں ایک انگوٹھی پہ لیتا ہوں پتھر والی اس پتھر کا میری زندگی کے اوپر میری میری تقدیر کے اوپر کیا اثر ہے اب آپ خود ہی سمجھ جائیں لیکن اس کے باب لوگ پہنتے کوسٹن نمبر آٹھ جی ڈسکرائی سم آف سپر سٹیشن سٹیل کرنٹ این آور کنٹری ہاؤ ڈسکرائی دلائی آف دوس ہو بلی آن دیم کوسٹن نمبر آٹھ آپ نے نہیں کر نا یہ ہمارے پپر میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے لے جی اس ایکسر سائز میں جو چیزیں تھی وہ ہم نے کر لی ہیں کوسٹن آنسر کے ہم جلدی سے کچھ آج idioms پڑھ لیں کیا خیال ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ آج سے ہم جو ہیں وہ اپنے idioms سٹارٹ کر لیتے ہیں ساتھ میں ہم کچھ اپنے phrasal verb بھی کر لیا کریں گے تو جی جی بالکل وہ ہی ہم کرنے لگے ہیں idioms کے حوالے سے میں آپ کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں تلا بیٹا میں ریڈنگ کر رواؤں گا لیکن پیپر کے اندر آپ کو بک میں سے ٹرانسلیشن نہیں آئے گی لیکن میں نے آپ کو چیپٹر پڑھانا ہے چیپٹر پڑھیں گے تو اس کے سینونیمز کریں گے اگر ہم چیپٹر تو میں آپ بتاؤں آپ کو question answer prepare کرنے کی ضرورت نہیں پڑھتی یہ میری habit ہوا کرتی تھی میں ایک چیپٹر جب میرا ٹیس سیشن سٹارٹ ہوا تھا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا رہا ہوں کہ ایک چیپٹر کو میں آٹھ دفعہ پڑھ کے جاتا تھا اور میں نے کبھی ایڈیمز میں آج ہمارے پاس جو میں آپ کو پہلا ایڈیم کروانے جا رہا ہوں وہ ہے above board ٹھیک ہے جی above board کا مطلب کیا ہوتا ہے شک سے بالاتر ایسا انسان جس کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو جیسے میں کہوں all his ڈیلنگ are above board اس کا سارے معاملات شک سے بالاتر ہیں دوسرے نمبر پہ ایک ہم جو کرنے جا رہے ہے add fuel to fire add fuel to fire اس کا مطلب ہوتا ہے جلتی پر تیل ڈال جلتی پر تیل چھڑک نہ he is already angry do not add fuel to fire by insulting him وہ پہلے ہی غصے میں ہے تو اس کی بیزتی کر کے جلتی پر تیل چھڑک نے کے کام مت کرو تیسرے نمبر پر ایک ہے add insult to injury اس کا بھی میرا بیٹا مطلب same ہی ہے ٹھیک ہے جیسے add fuel to fire ہے اسی طرح add insult to injury کے پہلے ہی زخم ہے اس کے اوپر آپ اور بیس ہی کر دیں تو اس نے آگ بگولہ تو ہو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہے زخموں پر نمک چھڑک نہ اس کا بھی آپ سنٹینس سیم بنا سکتے ہیں he is already angry do not پھر آپ یہاں پر کیا کریں گے کہ do not ٹھیک ہے تو اسے جھوٹا پکار کے اس کے زخموں پر اور نمک مت چھڑکو تو یہ ان دونوں کا تقریبا ملتا جلتا ہی ایک ہی جیسا اس کا مطلب بن جاتا ہے چلیں بس ہم تین کریں گے اس کو آہیسا ہم بڑھائیں گے پانچ اور اس سے آگے ہم اور بھی چیزیں کریں گے لیکن آج کے لئے اتنا کافی ہے اناف کام کر لیا اب آپ نے یہ تین ایڈیم جو بارے میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں میری طرح سے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ